بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے بارے میں ایک بہت اہم مسئلہ جو اکثر و بیستر میرے پاس یہ مسئلہ آتا رہتا ہے وارس اوپ پہ سوالات آتے ہیں اور یہ سوال تو کئی مرتبہ آ چکا ہے میں اس لئے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں نماز کے بارے میں عورتوں کے لئے کیا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا جوڑا کہتے ہیں اپنے بالوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور سر پہ ایک جگہ جمع کر کے اس کو باندھ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں جوڑا باندھنا یا بالوں کو کسی طرح ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں تو یہ جو جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا یہ کیسا ہے کیا عورت جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہے شریح حکم کیا ہے شریعت کا کیا حکم ہے اس مسئلے کے بارے میں یاد رکھے گا جیسا کہ کتاب المسائل میں مسئلہ لکھا ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو ستر پہ حدیث موجود ہے ابن ماجہ شریف کھول کر دیکھئے گا صفحہ نمبر بہتر ہے نسائی شریف میں بھی حدیث موجود ہے حدیث موجود ہے سراحتن حدیث جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچیس پر اب ذرا اس کو سمجھئے گا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا سر پہ بالوں کو ایک جگہ جمع کر دینا پھر نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے عورتوں کے لیے بلکل عورتوں کی نماز ہو جائے گی عورتیں اس طرح نماز پڑھ سکتی ہیں نماز کے وقت جوڑے کا کھولنا بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے نماز کے وقت عورتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں مرد اگر اتنا بڑا بڑا بال رکھ رہا ہے تو اس کے لیے عورتوں کی طرح بال رکھنا تو بالکل ناجائز ہے لمبے لمبے بال ایسا نہیں چل سکتا ہاں اگر عورتوں کی مشابعت نے ہو تو پھر ذلف وغیرہ جو رکھتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے تو اگر مرد جو ہے اس طرح بال رکھ رہا ہے اور وہ جوڑا بان کے نماز پڑھتا ہے مرد تو پھر اس کی نماز مکرو ہوگی نماز تب بھی ہو جائے گی دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے لیکن اس کے لیے ایسا کرنا نماز میں مکرو ہے اور اس کی نماز مکرو ہوگی کراہت سے خالی نہیں ہوگی دونوں مسئلے میں فرق ہے لہٰذا دھوکہ مت کھائیے گا اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت کا مکمل پابد بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں